ہیدر آباد سٹی پولیس سے عوستہ ٹاسپورس کی ٹیم نے کر دیا ہے ایک بہت بڑا اور حیرت انگز کام جسے سن کر یقیناً سبھی لوگ رہ جائیں گے دنگ کیونکہ یہاں نظاموں کے شہر ہیدر آباد میں چلائے جا رہے بڑے پیمانے پر بھیکاریوں کے ایک ریکٹ کا کیا ہے بپردہ فاش اور اس سلسلے میں تیویز بھیکاریوں کو سڑک پر سے اٹھا کر دوسرے مقام پر منتقل بھی کر دیا اور بھیکاریوں کے اس ریکٹ کے اصل سرگنا یعنی ہیڈ آف بھیکاری اس انیل پاور کو گرفتار بھی کر لیا انیل پاور کا تعلق گلبرگا کرناٹک سٹیٹ سے بتایا جاتا ہے مگر وہ ہیدر آباد کی سڑکوں کو اپنی جاگیر سمجھتے ہوئے بھیکاریوں کو مینٹین کر رہا تھا اور پھر ان سے جوبل ہلز چیک پوسٹ کے علاوہ کی بی آر پارک جنگشن کے پاس تقریباً تیویز بھیکاریوں کو بٹھا کر ان سے بھیک منگوایا کر رہا تھا جس سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کسی فلم کی سٹوری ہوگی یا پھر شہر کی یہ اہم سڑکے انیل پاور کی خاندانی جاگیر ہوتی ہے جو ان جگہوں پر بھیکاریوں کو بٹھا کر ڈیلی ان سے ساڑھے چار ہزار سے چھ ہزار روپے تک کا کلیکشن کیا کر رہا تھا اور پھر اس رقم میں سے ایک ایک بھیکاری کو دو دو سو روپے ڈیلی ویجز کے طور پر دے دیا کرتا تھا حالانکہ محنت تو یہ بچارے بھیکاریاں کر رہے تھے اور کمائی ہیڈ آف بھیکاری انیل پاور کھا رہا تھا جس میں سے وہ چار ہزار روپے سے زائد رخم ان بھیکاریوں میں ڈسریبیوٹ کر دیا کرتا تھا اور باقی کی کمائی اپنی پاکٹ میں ڈال لیا کرتا تھا جس سے انیل پاور کو بہت زبردست انکم بھی ہو رہی تھی کیونکہ ہاتھ میلانا پائر میلانا پھر بھی ڈیلی کے در سے دو ہزار روپے کمانا بھولے تو بہت بڑی بات ہے باہر کے کنٹریز میں رہنے والے لوگ بھی اتنا نہیں کماتے ہوں گے جتنا یہاں انیل پاور صرف بھیکاریوں سے ایک دو جگہوں پر ہی کمار رہا ہے نا جانے اس کے اور کتنے اڈے ہوں گے نہیں معلوم اور پھر ہیدر آبادیاں تو دیکھتے ہی رہ گئے مگر انیل پاور بازی مار کر بھی نکل گیا شاید آئی ٹی سیکٹر اور پھر گورنمنٹ جاوز والے بھی مہنے کو اتنی سیلری نہیں کماتے ہوں گے جتنی انیل پاور کمار رہا تھا ویسے بھی ہمارا یہ ماننا ہے کہ جبلیل چیک پوسٹ اور پھر کے بی آر پارک جنگشن بہت زیادہ انکم والے سپارٹس ہے مگر تاجب کی بات تو یہ ہے کہ بیس سے زائد بھیکاریاں صرف ساڑھے چار ہزار سے چھہ ہزار روپے تک کمار رہے ہیں ان سے تو اچھے یہاں ہمارے اور چٹی میں مدینہ سرکل چار منار اور پتھر گٹی گلدارہوز و دوسرے پلیسے سے جہاں پر اس سے زیادہ کمار لیتے ہیں اور ان مخامات پر تو ایک اندازے کے مطابق ایک ایک بھیکاری ڈیلی ہزار سے پندرہ سو روپے تک اپنے ساتھ گھر کو لے جاتا ہے اور ایک خاص بات تو یہ بھی ہے کہ جوبلس لوگوں کے لیے یہ خبر بہت بڑا میسیج بھی ہے جسے سن کر کچھ نہ کچھ کام کرنے کا ایڈیا بھی مل جاتا ہے کہیں ایسا نہ کہ یہ خبر سننے کے بعد کل سیج بے روزگار لوگوں بھی اچھا سپاٹ ڈھون کر بائٹ جائیں گے ویسے بھی اس پر آپ سب کا کیا کہنا ہے کومنٹ باکس میں ضرور جواب دینا